چھبیس سال کا ایک شخص ایک نہیں دو نہیں بلکہ اکیس بار کی شادی شادی کرنے والی لڑکی کے سامنے خود کو کمارہ بتاتا تھا یہ شخص تحیص کے لیے شادی کرنے والے اس شخص کا قصہ سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے زندگی مزے سے کاٹنے کے لیے ایک شخص نے ایسا طریقہ اپنایا جسے جاننے کے بعد پولس والوں کے بھی ہوش فاختہ ہو گئے جہاں چھبیس سال کے ایک شخص نے دہیز کے پیسوں پر زندگی بتانے کے لیے ایک نہیں بلکہ اکیس بار شادی کی اور وہ اتنا شاتر تھا کہ ہر بار شادی کرنے والی لڑکی اور اس کے پریوان کے سامنے خود کو کمارہ بنا کر پیش کرتا رہا آپ کو بتا دیں کہ بھولا بھالا سا دکھنے والا یہ شخص جس کا نام کارتک راجہ ہے اتنی کم عمر میں جس طرح سے دھوکہ دے کر اکیس لڑکیوں کے ساتھ شادی کرتا ہے اسے جان کر سب ہی حیران ہو گئے لوگوں کو بھروسہ نہیں ہو رہا کہ راجہ چھبیس سال کی عمر میں اس طرح کا ککھیات ریکارڈ بنا سکتا ہے پولس کے مطابق راجہ نے اکیسویں شادی اسی سال مارچ مہینے میں کی تھی کارتک راجہ نے جس رانی نام کی لڑکی سے شادی کی تھی اسی کے پریجانوں کی شکایت پر وہ آج جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گیا ہے پیڑت رانی کے پریجانوں نے پولس کو بتایا کہ راجہ سے شادی کے بعد انہوں نے بطور دہیز کارتک کو پانچ اکڑ زمین سونا اور ڈیڑھ لاکھ روپے نقد دیے تھے لیکن اتنا دہیز لینے کے بعد بھی وہ رانی کو پتا سے اور پیسے مانگنے کے لیے دباف بنا رہا تھا اور یہ بات جب رانی نے پریجانوں کو بتائی اس کے بعد راجہ کے خلاف پولس میں شکایت درج کرائی گئی شکایت درج ہونے کے بعد پولس نے فوراں کارتک کی تلاش شروع کر دی جو شکایت درج ہونے کے بعد سے ہی فرار ہو گیا تھا لیکن تھوڑی مشقت کے بعد پولس کے ہتھے چڑھی گیا اور پولس پوچھتاچ میں کارتک سے جب اکیسویں شادی کا خلاصہ ہوا تو پولس والے بھی چوگ گئے پولس یا جانچ میں پتا چلا کہ کارتک راجہ نے یہ شادیاں اپنے عائش و آرام کی زندگی کے لیے کی تھی وہ ساری زندگی جینے کا عادی تھا اس قارن اس نے پیسے کمانے کے لیے ایسے گناہوں کا راستہ چنا پہلی شادی سے لے کر اپنی اکیسویں شادی تک کارتک راجہ کی یوچنا دہیس سے ملے پیسوں کے دم پر اپنی زندگی کاٹنے کی تھی اس پلان کے تحت کارتک ہر لڑکی سے الگ الگ نام بتا کر ملتا اور اس سے شادی کرتا ہے حالانکہ شادی کے بعد وہ پتنی کے ساتھ پانچ مہینے بھی نہیں گزارتا اور اپنے دوسرے شکار کی تلاش میں لگ جاتا ہے پولس کے مطابق وہ اتنا شاطر تھا کہ شادی کے بعد دہیز میں ملے سارے پیسے خرچ کر دیتا اور پھر اگلی شادی کی تلاش میں لگ جاتا شادی کرنے کے لیے وہ شہر بدلتا اور دوسرے شہر میں جا کر دوسری لڑکی کو اپنے جھانسے میں پھساتا اور اس سے شادی کر لیتا تھا پولس کے معنی تو کارتک راجہ تمیلناڈو کے سب ہی تیرہ زلوں میں شادی کر چکا ہے کارتک راجہ کا فیر سامنے آنے کے بعد پہلے سے شادی شدہ اس کے بیس پتنیوں نے بھی پولس میں شکایت درج کرائی تھی اور پولس نے پیڑت کی شکایت کے آدھار پر کارتک کے خلاف معاملہ بھی درج کیا تھا لیکن گرفتاری سے پہلے ہی وہ شہر چھوڑ دیتا اور دوسرے شہر میں بھاگ جاتا لیکن رانی کی شکایت پر پولس نے موبائل سرویلینس کے ذریعے کارتک کو دھردہ بوچا فلحال پولس اس سے اس کے گناہوں کے بارے میں وستار سے پوچھتاچ کر رہی ہے نیشنل ڈیسک نیوز لائف بیہار